یہ جو جسے ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا اسکری قیادت یا ہائیبرٹ سسٹم یا تالے آزمہ کچھ بھی کہلیں یہ بات درست ہے کہ ستر کے جو الیکشن ہوئے تھے وہ ریلیٹیولی چونکہ پہلی دفعہ ون مین ون ووٹ کا مزہ چکھ رہے تھے عوام بھی اور حکمران بھی تو دونوں کو نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے تو انہوں نے بھولپن میں جو ان کے دل میں آیا کہ جی یہ اچھا ہے اس کو وڑ دے دیا اور یہ بات بھی درست ہے زبیر صاحب کی کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی مسلم لی تیوم جو اس کی کلکولیشن تھی ویسٹ پاکستان میں اور پیپرز پارٹی اور جماعت اسلامی اور ایسٹ پاکستان میں جو انٹیلیجنس ریپورٹس آئی تھیں ان میں عوامی لیگ کو سادق شریعت ملنی تھی نیشنل عوامی پارٹی جیو تھی بھاشانی صاحب کی اس کو نمبر دو آنا تھا اور پھر یہ جماعت اسلامی اور جو دیگر جماعتیں ہیں اس کا یہ سلسلہ ہونا تھا تو یہ کلکولیشن دی گئی تھی صدر صاحب کو اور انہیں کہا گیا تھا کہ سر جی کوئی مسئلہ نہیں ہے الیکشن نتائج ایسے ہیں کہ آپ کو یہ لوگ چونکہ آپ نے پہلی بار یہ الیکشن کروائے ہیں اور آئین بنانے کی اجازت دیئے تو آپ خود بخود صدر ہو جائیں گے تو اس امید میں انہوں نے الیکشن کرا دیا تھے اور اس کے بعد آپ کو قطع ہے کہ کیا ہو گیا تو اس سے سبق حاصل کیا ایسا نہیں کہ سبق حاصل نہیں کیا کیلکولیشن جو تھی وہ انتہائی بری طرح سے جب گڑھ بڑھ ہو گئی تو اس کا تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے تیر کمان سے نکل چکا تھا انہوں نے کہا جی آئندہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ایو خان بلکل درست تھا ان لوگوں کو وڑ دینے کی بلکل تمیز نہیں ہے انہیں اپنا اچھا برا بلکل نہیں پتا ہے اور اس نے جو ہے اسی لیے بیسک ڈیموکریسی کی لیبارٹری سے ان لوگوں گزارنے کی کوشش کی لیکن ان کو ککھ عقل نہیں آئی ہے لہٰذا ہم ان کو فیصلہ کرنے دیں گے بیلٹ ڈالنے کی حد تک بیلٹ بکس کی حد تک لیکن جو اصل فیصلہ ہے وہ ہم ہمیشہ شام کو پانچ بجے پولنگ کے خاتمے کے بات کریں گے تو یہ ایک فارمولہ موٹا موٹا سا تیہ ہو گیا اور ان کے ذہن میں شاید کسی نے ان کو یہ مقولہ بھی بتا دیا ہو کہ کتنے ووٹ پڑے اس کی اہمیت نہیں ہوتی کتنے گنے گئے اس کی اہمیت ہوتی ہے تو یہ کمو بیش آپ کو فارمولہ اس میں یہ ہے کہ کبھی آم نائنٹی ون نائنٹی سیون دو ہزار دو دو ہزار آٹھ دو ہزار تیرہ دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار چوبیس کبھی نمک تیز ہو جاتا ہے مرچ ہلکی کر دیتے ہیں کبھی مرچ اور نمک جو ہے تیز کرنا پڑتا ہے وہ حالات کے حساب سے جو ہے وہ دیکھ لیا جاتا ہے تو اس دفعہ بھی یہی ہوگا اور ایک اور چیز جو سیکھی گئی تھی آہ ستر کے الیکشن کے نتائج سے کہ اب کسی کو کھلا ہاتھ نہیں دینا ہے بھٹا صاحب نے بہت تنگ کیا تھا انہیں شروع شروع میں تو اب جو ہے جو بھی بنے گا اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مقناطیس لگا دیے جائیں گے علاقائی پارٹیوں کی شکل میں چھوٹی قومی پارٹیوں کی شکل میں مذہبی تنظیموں کی شکل میں اور وہ مقناطیس جو ہیں وہ بیلنس آف پاور جو ہیں وہ قائم رکھیں گے تو ہماری جو ہیں آہ ایک تو آہ کسی نے کہا تھا کہ ہماری جو ہیں دو ایکسپورٹس ہیں ایک تو کباس ہے اور دوسری ہے ہائی برڈ آلری جی تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے سوہل وڑائچ نے آپ کی کتاب کا میں جو لکھا ہے تفسرہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مظہر عباس کا سینہ رازوں سے بھرا ہوا ہے اب وقت آ گیا ہے کہ وہ مرتضی بھٹو کے قتل بے نظیر بھٹو سے ملاقاتوں اور ایم کی ایم کی اندرونی کہانیوں اور لڑائیوں کا احوال بھی لکھے ہیں ابھی جب سوہل وڑائچ صاحب آئیں گے یہ دیکھیں میں نہیں کہہ رہا عوام تک بات پہنچ گئی ہے جو میں نے بغیر تفسرے کے آپ کو بتا دی تو سر ابھی انہیں کتابیں لکھنے دیں ابھی انہیں کتابیں لکھنے دیں ایک زمانے میں جو ہے ایک لطیفہ بھی تھا بلکہ فاروق ستار صاحب کی مناسبت سے ہی وہ مشہور ہوا تھا اب چونکہ دوہزار پندرہ نہیں اس لیے میں سنا سکتا ہوں وہ یہ تھا وہ یہ تھا اچھا لطیفہ لطیفہ ہوتا ہے یہ نہیں تردید مت کی جگہ کہ یہ حقیقت تھی حقیقت نہیں تھی یہ لطیفہ ہے کہ جی فاروق ستار صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں ان کی نماز جنازہ کل سپیر ساڑھے چار بجے ادا کی جائے گی آم سوری یہ اس زمانے میں تھا تو یہاں جو چیزیں ہیں وہ اس طرح چلتی ہیں یہ جو آپ کو دیوانے نظر آتے ہیں بظاہر ہو سکتا ہے یہ دیوانے نہ ہو ہو سکتا ہے آپ کو یہ دیوانے بنانے کے لیے دیوانے بنائے گئے ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پیشے نظر رہنی چاہیے اور آٹھ فروری کو آپ بھربور انداز میں وڈ دیجئے اور نو مئی کے واقعات کی مضمت کرتے رہے ہیں مجھے مجھے ہم مجھے 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 موسیقی